دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان ایک بار آپ لوگوں نے خوب سنی ہوگی کہ انگریز بھارت آتے ہیں گلی گلی گھومتے ہیں اور جہاں بھی ان کو کوئی غریب نظر آ جاتا ہے جہاں بھی ان کو غریبی ظاہر کرتی ہوئی پردرشت کرتی ہوئی کوئی تصویر نظر آ جاتی ہے اسے وہ اپنے کیمرے میں قید کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے دیشوں میں جانے کے بعد اس تصویر کو کروڑوں میں بیشتے ہیں وارے نیارے کرتے ہیں اور بھارت کی غریبی کا بھارت کے غریبوں کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن آج میں بہت زمین کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گورے انگریز تو گلی گلی گھوم کے یہاں سے تصویریں کھیچ کر اپنے دیشوں میں لے گا کر بیشتے ہیں لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کالے انگریز جس میں ٹی وی کے انکرز جہاں بھ زیادہ شامل ہیں وہ یہاں کے غریبوں کا یہاں کی غریبی کا مزاق اڑا رہے ہیں ایسے ہی ایک غریب کو انہوں نے مزاق بنا کے رکھ دیا جس کے بعد اس غریب نے اپنا ویڈیو جاری کر کے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے اب میں کسی چینل کو کوئی انٹرویو نہیں دوں گا تمام چیزیں باری باری سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ غریب اتنا پریشان ان بھپو میڈیا والوں سے کیوں ہو گیا اور آخر اس کو غریب کیوں کہا جار رہا ہے لیکن اس سے پہلے دل ڈلی کے مکھے منتری اربین کے جوال نے ایک بڑا بیان دیا ہے آج اس سے آپ کو روبرو کرا دینا زیادہ بہتر ہوگا اسے دیکھ لیجئے ڈلی کے مکھے منتری ہیں اربین کے جوال انہوں نے کہا کہ دسمبر 2021 میں ہم لوگوں نے ایک اعلان کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسا اسکول استحاپیت کریں گے جہاں پر لوگوں کو سینہ میں بھرتی ہونے کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے اب ہم اس اسکول کا نام بدلنے جا رہے ہیں اس اسکول کا نام شہید بھگا سنگھ آرمڈ فورسز کے نام سے رکھا جا رہا ہے مطلب وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی تمام طریقے کی تیاریاں کیسے بچے کر سکتے ہیں اس کی جانکاری دی جائے گی اور یہ کام 23 مارچ کو کیا جائے گا آپ جانتے ہیں 23 مارچ کو شہید آزم بھگا سنگھ کا شہیدی دیوز ہے حال فلال میں پنجاب میں جو عام آدمی پارٹے کی سرکار بنی ہیں اس نے بھی شہید آزم بھگا سنگھ کے پیترک گاؤں میں جا کے شپت لی ہے اور اب اربند کے جیبال نے یہ اعلان کیا ہے سن لیجئے انہیں کی زبانی اس سکول کا نام ہم نے ٹیہ کیا ہے کہ اس سکول کا نام شہید آزم بھگا سنگھ کے نام پر رکھا جائے گا اس سکول کا نام ہوگا شہید بھگا سنگھ آمڈ فورسز پرپریٹری سکول یہ سکول پوری طرح سے فری ہوگا سب کچھ فری ہوگا ریزی ڈینشل ہوگا یعنی کی جتنے بھی بچے اس میں ایڈمیشن لیں گے وہ سارے وہیں پہ ان کو ہوسٹل میں رہنا ہوگا لڑکوں کا الگ ہوسٹل ہوگا لڑکیوں کا الگ ہوسٹل ہوگا سن لیں آپ نے اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ خبر کا آپ نے انٹرو بھومی کا تمہید کیا باندھی اور شروعات کی آپ نے اروند کے جوال کے بیان سے دیکھیں اروند کے جوال کے بیان میں ایک چیز شامل کی گئی ہے وہ ہے یہ کہ سینہ میں بھرتی کے لیے نوجوانوں کو یو آؤں کو چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو ان کو ہم ٹریننگ دیں گے تو ایسے ہی ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے پردیپ میرا جو مول روپ سے اترہ کھڑ کے علموڑا کا رہنے والا ہے دن میں کام کرتا ہے اور رات کو جب ڈونال مکڈونال سے نکلتا ہے اپنی گھر تک دس کلومیٹر تک پیدل دوڑ کر جاتا ہے کیونکہ وہ سینہ میں بھرتی ہونا چاہتا ہے ایک دن وہ جب سڑک پر دوڑ رہا ہے تو اس کو وینوت کاپڑی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی کار کو اس کے ساتھ ساتھ میں سلو موشن میں چلاتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ رات کے دس بجے یہ پیٹ پر پیٹھو بیگ لات کر کیوں دوڑ رہا ہے تو بتاتا ہے کہ میں دن میں کام کرتا ہوں میرے چھوٹا بھائی ہے مجھے گھر پہ جا کے کھانا بنانا ہوگا میری ماں بیمار ہے میں سینہ میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں دن میں میرے پاس وقت نہیں ہے چھوٹی سی کلپ وہ دیکھئے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا نے کیسے پردیپ مہرہ کی پوری ایک نوٹنکی بنا کے رکھ دی سن لیں آپ نے وینود کپڑی کو تو وینود کپڑی نے پہلے سے بات کی اس کے بعد پھر جہاں یہ کام کرتا ہے وہاں سے ہی نکل رہا تھا اسے پوچھا تیرا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اب تجھے کیسے لگ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے تو میں نے تو کل بولا تھا وائرل ہو جائے گا پھر اس میں کیا ہو رہا ہے وائرل ہونے میں وائرل ہونے میں کیا ہو رہا ہے غلط کام دھوڑنا کر رہا ہوں دوڑی تو لگا رہا ہوں اچھی بات ہے نہیں سنو پورے دیش نے تم کو بہت پیار دے رہے ہیں سب لوگ اور سب لوگ بول رہے ہیں کہ یہاں تک چلیے ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد پورا بھونپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی بلکہ ایماندار بن چکے پترکار پردیپ میرا کی طرف ٹوٹ پڑے اس کے گھروں پر جانے لگے اسے اپنی اسٹوڈیو بنانے لگے دیش کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ویک ہونے کا دعویٰ کرنے بالے نیوز ایٹین تھے انڈیا کے اسٹوڈیو میں اس کو بلا لیا گیا شرمناک حرکت دیکھئے کہ اسے اسٹوڈیو میں دوڑ لگوا رہے ہیں اور پترکار اسے سوال پوچھ رہی ہے کہ اب تو آپ سیلیبریٹی بن گئے ہیں سنے جی آچھا سارا یہ بھی بتائیے آپ تو آپ سیلیبریٹی ہو گئے ہیں تو کتنے کالس آگے کل سے لے کر آج تک سو یا دو سو سے تک پر آگئے کیا کہہ رہے ہیں لوگ کون آدھے سے کال سے آدھے تو میں ریسی بھی نہیں کر پایا ہوں کیوں ایسا کیوں صبح سے گھر پہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں میڈیا گھر پہ پہ پہنچی ہے تو ٹائم ہی نہیں مل پایا کسی سے بات کرنے کا مطلب بس لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں اچھا کسی نے بولا کی ایڈوکیشن کے لیے یا ماں کی علاج کے لیے یا کچھ اس طرح سے مدد کرنے کے لیے کیونکہ آپ ایک انسپریریشن ہو ان بچوں کے لیے جو کہ ہر صفدہ ملنے کے بعد بھی شاید اس طرح سے ان کا پردرشن نہیں رہتا ہے لیکن آپ نے انسپائر کیا کال جن لوگوں کا آ رہے وہ پوست تو یہی رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مدد چیئے تو ہم کر دیتے ہیں کون وہ کون ہے کہاں کھا ہے وہ مجھے نہیں پتا تو کس سے کیا مدد ملب میں نے کچھ بولا نہیں اس لئے زیادہ کال میں ریسیب کر نہیں رہا ہوں کسی کا سناپ نے سکرین پر کیا لکھا ہوا دکھائے جا رہا ہے اس کو دوڑتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے سٹوڈیو میں توڑ رہا ہے یعنی کہ اس کا دوڑنا دیش کی سینہ کے پرتی بھرتی ہونے کے لیے اس کے دل میں جو جذبات ہیں کوئی معنی ان کے لیے نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ٹی آر پی کا دھندہ بن گیا اس لڑکے کو کیسے کیسے سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ پریشان ہو گیا ان تمام چیزوں سے اور اس نے اب کہہ دیا ہے کہ مجھے معاف کر دی یا میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دینا چاہتا ہوں اسی کی زمانی سن لیجئے تو کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیا بھروں کو مالب ایسا ہے کہ میرا بیڈیو جو ہے مالب بار بار مجھ سے اب میری ایک ویڈیو آگے اس کو آپ وائرل کرو چاہے کچھ کرو مجھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب میری انٹرویو کے لیے پلیش بار بار میرے پاس نہ آئے لیکن کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوں نہ میں اپنے گول پر فوکس کر پا رہا نہ میں اپنے ڈیوٹی کر پا رہا ہوں نہ میں کچھ کر پا رہا ہوں تو بس ایسی سارے دن میں میں ادھر سے ادھر ہی ہو پا رہا ہوں بس سارے دن مجھے میڈی آئے والے گھیر لے رہا ہوں ادھر بھی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مالب جہدہ لوگ مجھے نہ گھیر ہیں اور میں نے آج کے دن میں سب کو ہی بول دیا ویسے کہ آج کے بعد اب ہم نہیں ملیں گے آپ اس ویسے مجھے اپنے گول پر فوکس کرنے دیجئے کر کے سن لیں آپ نے تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب انگریزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں بھارت کی گلی گلی میں گھومیں کسی غریب کا فوٹو کیچیں یا کسی غریبی کو ظاہر کرتی ہوئی تصویر کو اپنے کیمرے بھی قید کر اور جا کے پھر اس کو بیچیں ہمارے ہاں کالے انگریز اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ غریبوں کا مزاق بنانے کے لیے اپنا دھندا کرنے کے لیے اپنی ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پردیپ مہرہ کے ساتھ میڈیا دوارا جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس بات کو پرمانیت کرتا ہے پردرشت نہیں کرتا ہے پرمانیت کرتا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ جیسے جیسے تمام چیزیں آتی رہیں گے ویسے ویسے اور بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مینوٹ کپڑے میں بھی اس پر اتنا درج کر رہا ہے اور کہا کہ میڈیا کو شرم آنی چاہیے شرم تو اس کو آئے جس کا دھندہ نہ ہو ان کا تو دھندہ ہے دھندے والے کو کیوں شرم آئے گی کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چیل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے دیاو لستمتے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال بھی مجھے دیں اجازت